دیں گے آپ کو دو وفاقی وزراء آمنے سامنے میاں محمد سومرو کے بھانچے کا شہزاد اکبر پر زمین پر قبضے کا الزام وزیراعظم عمران خان کے معاونے خصوصی شہزاد اکبر پر اختیارات کے ناجائز استعمال کا سنگین الزام الزام میں کہا گیا کہ شہزاد اکبر نے غیر قانونی قبضے کیے وزیراعظم ہاؤس کے اختیارات کو ذاتی معاملات کے لیے استعمال کیا بھائی اور تیس افراد کے ذریعے جی ٹی روڈ مندرہ پر میری فلور مل پر قبضے کی کوشش کی شہری جواز سہرہ ملک کا یہ کہنا تھا اور یہ بھی کہا گیا کہ شہزاد اکبر کے بھائی نے کانٹریکٹر کی مدد سے زبردستی غیر قانونی دیواریں کھڑی کرنے کی کوشش کی ڈیوٹی پر موجود سیکیورٹی گارڈ کے متعلقہ حکام کو اطلاع کرنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی پولیس سٹیشن مندرہ نے فوری کارروائی کرتے ہوئے غیر قانونی دیواروں کی تعمیر روک دی شہری کا بتانا تھا شہزاد اکبر نے آرپی اور آولپنڈی آئی بی ریونیو ڈیپارٹمنٹ اسلام آباد پولیس کو کال کر کے معاملہ ختم کروانے کا کہا زمین انیس سو چھ آسی سے سہرہ خان ملک کے نام ہے انیس سو ستانوے میں فلومل بنائی گئی بیٹے کا موقع شہری کا دعویٰ ہے دس کنال پانچ مرلے زمین گزشتہ چونتیس سال سے ہماری ملکیت میں ہے شہری جواد سہراب ملک نے شہزاد دبق کے خلاف سیول کوٹ ٹرامل پنڈی میں کیس دار کر دیا عدالت نے نوٹیں زاری کرتے ہوئے شہزاد اکبر سے چھے فاوری کو جواد طلب کر دیا شہری کی جانب سے سوشل میڈیا پر دورانے قبضہ بنائی گئے ویڈیو بھی شیئر کر دی گئیں شہری جواد سہراب ملک وفاقی وزیر میاں محمد سومرو کے بھانجے ہیں کیپٹل ٹی وی نے شہزاد اکبر سے موقع جاننی کی کوشش کی پیغام پڑھنے کے واوجود جواب نہ دیا گیا ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں دو وفاقی وزراء آمن اسلام نے میاں محمد سومرو کے بھانجے کا شہزاد اکبر پر زمین پر قبضے کا الزام اسے متعلق مزید تفصیلات لیں گے نمائندہ کیپٹل ٹی وی ناصر برد سے جناسے بتائے گا اس سوالے سے جی بالکل یہ جواد نامی شہری ہیں جنہوں نے سوچل میڈیا کا سہارا لیتے ہوئے وزیراعظم کے معاملے خصوصی شہزاد اکبر پر الزام آئیت کیا ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ شہزاد اکبر کے بھائی اور مزید تیس لوگ جو ان کی جگہ ہے وہاں پہنچے اور ان کی جانب سے قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی آپ کو بتاؤں کہ جو شہری ہیں ان کی جانب سے سوچل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے یہ الزام آئیت کیا گیا ہے اور ان کی جانب سے ڈاکمنٹس بھی شیئر کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو موقع کی ویڈیو ہے وہ بھی شیئر کی گئی ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو شہزاد اکبر ہیں ان کے بھائی اور جو مزید تیس لوگ ہیں وہ وہاں پہنچے ان کی جانب سے وہاں پر جو سامان تھا کونٹریکٹر تھا ان کی جانب سے غیر قانونی طور پر دیوار تعمیر کرنے کی کوشش کی گئی تاہم جو موقع پر موجود سکیورٹی گارڈ سے ان کی جانب سے پولیس سے رابطہ کیا گیا اور پولیس نے موقع پر آ کر معاملے کو ختم کر دیا لیکن ابھی تک ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو شہزاد اکبر ہیں وہ اپنی جو اہدہ ہے اس کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے ان کی جانب سے جو آرپی اور آویپنڈی ہیں ان کو اپروچ کیے گئے اس کے ساتھ ساتھ سلامباد پولیس اور انٹیلیجنس بیورو کو اور جو اس حوالے سے جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بھی اپروچ کیا گیا ہے اور معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاہم جو شہری ہیں ان کی جانب سے جو راولپنڈی شیورٹ کوٹ ہے وہاں رجوع کیا گیا ہے اور اس حوالے سے جو شیورٹ ہے ان کی جانب سے شہزاد اکبر کو نوٹس بھی جاری کیا گیا ہے شہزاد اکبر کو نوٹس بھی جاری کیا گیا ہے ناصبت یہ بھی آگاہ کیجئے گا کہ شہزاد اکبر نے آپ کو راولپنڈی اور راولپنڈی پولیس سے بھی رابطہ کیا اور ان سے معاملہ رفع دفع کرنے کو کہا اس میں کتنی صداقت ہے اور کیا ابھی تک شہزاد اکبر کی جانب سے اس معاملے پر کوئی موقف سامنے نہیں آسکا جی دیکھیں شہزاد اکبر کی جانب سے اس معاملے پر ابھی تک کوئی موقف سامنے نہیں آسکا تاہم اس حوالے سے ہماری جو ترجمان راولپنڈی پولیس ہیں ان سے بات ہوئی ہے اس حوالے سے ترجمان سلامباد پولیس بھی میری بات ہوئی ہے ان کی جانب سے اس معاملے کی تدید کی جاری ہے اور ان کی جانب سے یہ کہا جارہا ہے کہ پولیس کے ساتھ اس حوالے سے ابھی تک کسی بھی قسم کا معامل خصوصی کی جانب سے رابطہ نہیں کیا گیا تاہم جو شہری ہیں ان کے جانب سے باقاعدہ اس بات کا الزام لگایا جارہا ہے کہ جو شہزار اکبر ہیں وہ حزیر اعظم آفیس کا بلکل وہ استعمال کر رہے ہیں بہت شکریہ ناصر بیٹا آپ نے ہمیں اس حوالے سے آقاہ کیا